موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آداب ریاست تلنگانہ کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کی اکسان ترخی کے لیے بھارت راستہ سمیتی کی خیادت کے چندرہ شکر راو صاحب چیف منسٹر تلنگانہ اور حریش راو صاحب فائنانس منسٹر کے ٹی آر صاحب آئی ٹی منسٹر کے فیصلوں کا ملکی سطح پر کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بھارت راستہ سمیتی کی خیادت کے چندرہ شکر راو صاحب کے ٹی آر صاحب حریش راو صاحب کی ہدایت پر تمام ازلا و تعلقہ کی خیادت نے عمل کیا جس کی وجہ سے بھارت میں تلنگانہ ہی وہ واحد ریاست رہ گئی ہے جو گنگا جمنا تہذیب و بھائی چارہ کو خائم رکھے ہوئے ہیں بھارت راستہ سمیتی کے مضبوط ستون کے چندرہ شکر راو صاحب نے بلا تفریخ تلنگانہ کی ترخی کے لیے تمام مذاہب کے مذہبی اخائد کو پورا کرنے کے لیے سہولیات مہیا کی ہیں جس کی ایک مثال شہر زہر آباد میں حج ہاؤس اور ڈھائی اککر پر ڈھائی اککر زمین پر مسلم فنکشن حال کا خیام ثابت کرتا ہے کہ اس کے علاوہ اخلی طبقے سے تعلق رکھنے والے چھوٹے کاروبار افراد کے لیے ایک سو بیس کورڈ روپے کا خرص ستر فیصد سبسیٹی پر جاری کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کارخانوں کی ترخی کے لیے بردی پار میں چار اککر زمین آٹو نگر کے لیے مہیا کروائی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ زہر آباد کی ترخی کے لیے انفرسٹیکچر پر نووت کڑو روپیوں بی ٹی روڈ کے کاموں کو آغاز کیا جا رہا ہے ہم زہر آباد کے عوام کے چندر شکر راؤ صاحب چیف نیسٹر تلنگانا صدر بھارت راستر سمیتی کی ٹی آر صاحب ہریشترو صاحب فائنانس منسٹر ریاستر تلنگانا بی بی پٹل صاحب میمبر آف پارلیمنٹ زہر آباد اور کے مانک راؤ صاحب ایم میلے زہر آباد سابقے چیرمن تنزیم صاحب تنزیم صاحب یوت لیڈر محمد تنویر مہیو دین صاحب ٹان پریسیڈنٹ زہر آباد اور تمام بھارت راستر سمیتی کے ممبرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں یہ ایک ایسا دور ہے جس میں ہمیں تلنگانا کو ہی خوشحال دیکھنا نہیں ہے بلکہ پورے بھارت کو تلنگانا کی ترس پر خوشحال بنانے کے لیے جو جدو جہد بھارت راستر سمیتی کے صدر کے چندہ شیکر راو صاحب چیف نشٹر تلنگانا کی جانب سے رواہیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے اب ہمیں بھی مکمل طور پر اس جدو جہد کا حصہ بننا چاہیے کیونکہ خوموں کی ترقی صرف اور صرف اتحاد پر خائم ہے ہمارے دیش کے دستور کی حفاظت کا ذمہ صرف کے چندہ شیکر راو صاحب پر نہیں ہے بلکہ تمام ملک کی عوام بھی اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہے جب تک ہم لوگ ڈولر سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے تب تک ہماری ترقی ناممکن ہے اب ہم کو اپنے تمام اختلافات کو ایک بازو رکھنا ہے اور اس ملک کو باٹنے والوں کے خلاف بھارت راستیہ سمیتی کا ساتھ دینا ہے اور ملک کی سالمیت کو باقی رکھنا ہے کنائے